دلی اور بے خود دے لگی انیس سو تیس کی دہائی میں نئی دلی ابھی نئی تھی اور محض ایک سرکاری بستی تھی مگر پرانی دلی کی اپنی ایک شان تھی جس میں پرانی روایات اور ثقافت کی نمائیں جھلک نظر آتی شہر و عدب کا دور دورہ تھا اور شاید ہی کوئی محلہ ہو جہاں مشاعرہ نہ ہوتا ہو حتیٰ کہ قصائی کنجڑے اور تانگے والے بھی عام گفتگو میں اشار کا پیون ضرور لگاتے ان دنوں عوام میں بہزاد لکنوی کا بہت شورہ تھا کچھ اس لیے بھی کہ وہ ریڈیو پر جو حالی میں شروع ہوا تھا اپنا کلام سناتے آپ تانگے میں بیٹھتے تو عجب نہیں کہ تانگے والا انہی کی لئے میں نغمہ سراہ ہو کے دو لفظوں میں پوشیدہ کل میری کہانی ہے ایک لفظ محبت ہے ایک لفظ جوانی ہے ہمارے سکول میں جن صاحب کی دودھ دہی اور سموسوں کی دکان تھی ان کا نام تھا نواب محمد مرزا خان وہ اچھے خاصے شاعر تھے اور ترنگ میں ہوں تو مغلیہ خاندان کے فرمارواہوں سے اپنی قرابتداری کی تفصیل بھی سمجھایا کرتے تھے کبھی کبھی لسی کے گلاس کے پیسے چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ کیا یاد کروگے کس نواب سے پالا پڑا تھا اگرچہ انگرکھا بھی نظر آتا تھا لیکن عام لباس کرتا اور پاجامہ ہوتا جاڑے میں شیروانی اور گرمیوں میں کرتا ضرور ململ کا ہوتا جس کی آستینوں کو شوقین لوگ چنوا لیتے تھے اسی رعایت سے میر انیس نے کہا تھا یہ جھریاں نہیں ہاتھوں میں زوف پیری نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو میری عمر کوئی بارہ برس کی تھی کہ والد چند نجی محفلوں میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے جہاں معروف شعرہ اپنا کلام سناتے تھے اور یوں مجھے شعر سے کچھ لگاؤ پیدا ہوا ان محفلوں میں بے خود دہلوی ساغر نظامی برج مہن کیفی امرنات ساہر اور دوسرے شعرہ شامل ہوتے ان دنوں نواب سراج الدین خان سائل اور جناب وحید الدین بے خود دلی کے سب سے بڑے شعرہ سمجھے جاتے یہ دونوں حضرات داغ کے جانشین کہلاتے اور سائل تو داغ کے داماد بھی تھے سائل کی نورانی صورت بزرگ تھے سائل نورانی صورت بزرگ تھے سفید ریش نہائیت اجلا لباس اکثر رکشے میں بٹھا کر لائے جاتے کہ چلنے پھرنے سے معذور تھے ساتھ شاگردوں اور ہواریوں کی خاصی تعداد ہوتی جو استاد کا مصرہ اٹھاتے اور ہر شعر کی بے انتہا داد دیتے لیکن دوسرے شعرہ کو زیادہ خاتر میں نہ لاتے اور سرسری واوا کہہ دینا کافی سمجھتے مدد مقابل حضرت بے خود کے شاعروں کا گروہ تھا جو ڈنکے کی جوٹ اپنے استاد کی پذیرائی کرتے لیکن اس شدید رقابت میں دی ایک رکھ رکھاؤ اور لحاظ برقرار رہتا کوئی نازیبہ حرکت نہ ہوتی سب شعرہ کلام سنا چکتے تو سائل اور بے خود کی باری آتی دونوں کہتے حضور پہلے مجھے پڑھنے کی اجازت دیجئے لیکن اصل میں دونوں یہی چاہتے تھے کہ وہ آخر میں پڑھیں تاکہ سب سے بڑے استاد تسلیم کیے جائیں یہ یہ ظاہری خاطرداری اور اس میں سے جھلکتی ہوئی منافقت سب کو محضوظ کرتی بے خود دہلوی کے شیخ اجاز احمد صاحب جو علامہ اقبال کے بھتیجے تھے کے ساتھ قریبی مراسم تھے ایک روز ملنے آئے تو دیکھا کہ حضرت سائل پہلے سے موجود ہیں پھر اتفاق سے ڈاکٹر مطرہ داس بھی تشریف لے آئے وہی مطرہ داس جو موتیا کے آپریشن کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے اب دونوں بے خود اور سائل کو سائل کو موتیا اتر رہا تھا جو شیخ اجاز احمد صاحب کو بھی معلوم تھا شیخ صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کے سامنے یہ دلی کی دو آنکھیں بیٹھی ہیں آپ ان کا علاج کیجئے کیونکہ اگر ان کی بھی نائز آئے ہو گئی تو یوں سمجھئے کہ دلی اندھی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب نے فوراں کہا کہ وہ ہر طرح سے حاضر ہیں اس واقعے کہ چند روز بعد بے خود شیخ صاحب سے ملنے آئے اور کہا شیخ صاحب ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ ہماری حتک کریں گے شیخ صاحب نے حیران ہو کر کہا کہ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے بے خود صاحب بولے اس روز آپ نے کہا کہ میں اور سائل دلی کی دو آنکھیں ہیں گویا آپ نے اسے میرے برابر لا کھڑا کیا کہاں میری شاعری اور کہاں اس کی نری بھرتی شیخ صاحب نے مشکل سے ہنسی ضبط کرتے ہوئے مناسب معذرت کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ تھا بہت مستحقم ہوتا اور اس پر سیاسی سماجی مذہبی اختلافات ہرگز اثر انداز نہ ہوتے استاد کو باپ اور دوسرے شاگردوں کو بھائی سمجھا جاتا خواہ وہ کوئی بھی ہوں ایک مرتبہ سرسری رام جو دلی کلاث ملز کے مالک تھے ان کے عظیم الشان گھر میں مشاعرہ تھا انہیں خود بھی عذب سے لگاؤ تھا اور ان کے بیٹے ملی دھر تو باقاعدہ شاعر تھے چند شعرہ کلام سنا چکے تو ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا آن کھڑا ہوا اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور شیروانی کے ساتھ سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی پہنے تھا اس نے کہا حضرات میں آپ کی خدمت میں اپنے ماموں ملی دھر شاد کی خزل پیش کرتا ہوں میں نے حیران ہوکا والد سے کہا یہ لڑکا تو مسلمان معلوم ہوتا ہے یہ ملی دھر صاحب کا بھانجا کیسے ہو سکتا ہے والد نے سمجھایا کہ یہ لڑکا بے خود کا نواسہ ہے اور ملی دھر بے خود کے شاگر گویا بیٹے ہوئے اس طرح وہ اس کے ماموں ہوئے عدبی حلقوں میں ایسی ایسی خاطرداری اور محبت اب تو ایک قصہ پارینہ معلوم ہوتی ہے سکول میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو شیخ اعجاز صاحب نے بے خود صاحب سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی شاگرد ان کے بیٹے تحسین احمد اور اس کے ہمجماعت زفر احمد کو اردو پڑھا سکتا ہے بے خود صاحب فوراں بولے ایسی صاحب ہم ان بچوں کو خود پڑھائیں گے شیخ صاحب نے بہت کہا کہ وہ ان کو ہرگز تکلیف نہیں دینا چاہتے یہ کام ان کا ایک شاگرد آسانی سے کر سکتا ہے لیکن بے خود صاحب نہ مانے چنانچہ بے خود صاحب روزانہ تحسین اور مجھے پڑھانے شیخ صاحب کے مکان پر آتے ان کا کچھ سفر بس میں ہوتا پھر تانگے میں آخر میں خاصہ فاصلہ پیدل چل کر پہنچتے ان کی عمر اس وقت ستر برس سے متجاوز تھی لیکن شدید گرمی میں بلا کسی شکایت کے یہ مصیبت برداشت کرتے ایک روز ہم نے شدید گرمی اور دھوپ کی شکایت کی تو فرمایا ارے بھائی گرمی تو ہوتی تھی جب ہم بچے تھے اب گرمی کہاں جانتے ہو سورج میں ایک بڑا سراخ ہو گیا ہے اور اب دھوپ میں شدت ہی نہیں رہی ان کا یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے بالا تھا بے خود صاحب نے ہمیں بتایا کہ بچپن میں وہ ایک مرتبہ اپنے نانا کے ہمراہ بلی مارا میں غالب یہاں گئے غالب نے ملازم کو آواز دی اور کہا مہمانوں کو کچھ پیش کیا جائے ملازم نے اشارہ کیا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں غالب نے اپنے بڑے روح مال کی گرہ کھولی اور ایک اٹھنی ملازم کو دی اور کہا کہ بازار سے جا کے کچھ لے آئے ملازم جو پھل آیا اس میں بڑے بڑے بیر بھی شامل تھے غالب نے ایک بیر کا کچھ حصہ دانس سے کٹا باقی بے خود کی طرف بڑھایا بے خود صاحب نے بتایا کہ میں نے بچپنے کی نا سمجھی میں کہا میں آپ کا جھوٹا کیوں کھاؤں غالب ہنسی اور کہا مجھے شرارت سوجی میں نے بے خود صاحب سے کہا حضرت بس یہی قصر رہ گئی بہت ناراض ہوئے کہا تم مجھے شاعر نہیں مانتے بہت بے عدب ہو تمہاری شکایت تمہارے بابا سے کروں گا دیکھنا تمہاری کیسی گت بنے گی یہ محض ان کا وقتی غصہ تھا نہ انہوں نے شکایت کی اور نہ مجھے کوئی سزنش ہوئی اور نہ ان کی شفقت میں کبھی کوئی کمی آئی ایک مرتبہ انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تحسین کے دادا کے بھائی اللہمہ اقبال تو بہت بڑے شاعر تھے کیا تمہارے خاندان میں کوئی شاعر ہوا ہے میں نے کہا ہمارے یہاں کوئی باقاعدہ شاعر تو نہیں ہوا میرے ایک چچا کبھی کبھی شعر کہہ لیتے ہیں کہا کچھ یاد ہو تو سناو میں نے ایک غزل کے چند اشار سنائے مقتہ تھا آستا ان کا صحیح سر تو ہے میرا ناصر یہ بھی کچھ بات ہے چاہوں تو جھکا بھی نہ سکوں بے خود صاحب یہ بھی کچھ بات ہے پر جھوم گئے اور کہا وہ بھی اس زمین میں غزل کہیں گے ان کی غزل میں ایک شعر تھا نقش پا دیکھتو لوں لاکھ کروں گا سجدے سر میرا عرش نہیں ہے کہ جھکا بھی نہ سکوں مجھے اچھی تا یاد ہے کہ ایک اچھے خاصے بڑے مشاعرے میں بے خود صاحب کا ایک شعر بہت مقول ہوا بے حد داد ملی اور حاصل مشاعرہ ٹھہرا شعر تھا وائز شراب ناب کو اتنا نکوسیے جنت میں آپ بھی تو پییں گے اگر گئے ہر طرف سے شور اٹھا آواز آپ کیا بات کہی کیا بات کہی اگر گئے جی ہاں سب بات چکا دی آپ نے بے خود صاحب کی وفات کو ایک عرصہ گزر گیا لیکن ان کی متلون مزاجی ان کا رکھ رکھاؤ ان کی گرجدار آواز اور سب سے بڑھ کر شاگردوں پر شفقت آج بھی دل کو گرماتی ہے اور دلی میں گزرے سوہانے دنوں کی یاد تازہ کرتی ہے یہ مضمون جب میں نے پڑھا تو میرا خیال تھا کہ شاید احمد دیلوی یا حکیم ناصری کی تحریر ہے لیکن بے انتہا خوشی ہوئی ہے جان کے کہ مصنف ہمارے ملک کے فوج سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں اور کچھ دنوں پہلے ہماری ہوائی فوج کے سربراہ تھے اے چیف مارشل زفر احمد موسیقی موسیقی موسیقی